السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں خنسی مختر برادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے سوال تھے کمنٹ تھے کہ حضرت ایک ایسی ویڈیو بنائیے جس میں فاتحہ پڑھنے کا پورا طریقہ ہو یہ سال سواب کس طرح سے کیا جاتا ہے اور فاتحہ میں کیا کیا پڑھنا چاہیے اس ویڈیو کو سن کر کے اور جو میں اس میں بتا رہا ہوں اس کو یاد کر کے آپ خود بھی اپنے گھر میں فاتحہ پڑھیں اور پڑھنا ہی چاہیے دوسرے کا انتظار نہ کریں تو آئیے میں پورا آپ کو بتاؤں گا کیا پڑھنا ہے کیسے اسال سواب کرنا ہے کیسے اپنے مرہومین کو سواب پہنچانا ہے آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں حضرات سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھئے کہ فاتحہ پڑھنے کے لئے اور کسی کو اسال سواب کرنے کے لئے یا کسی بزرگ کی نیاز دینے کے لئے کھانے کا سامنے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے رکھ لیا جائے تو بہتر ہے ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے بغیر کھانے کے بھی فاتیہ ہو جائے گی اور عیسال سواب بھی ہو جائے گا بات کو آپ سمجھتے چلیں کہ رکھ لینا بہتر ہے لیکن اگر نہ رکھا تو اس میں کوئی بات نہیں ایسا نہیں ہے کہ رکھنا ضروری ہی ہو اب دیکھئے اگر آپ کو کوئی سابی درود پاک یاد ہے تو آپ تین مرتبہ وہ درود پاک پڑھتا ہوں صل اللہ علیہ نبی علمیہ والیہ صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتا آپ یہ والا درود پاک پڑھنے ہیں یا اگر آپ جو درود پاک نماز میں پڑھتے ہیں اتہیات کے بعد اگر وہ والا درود پاک بھی آپ کو یاد ہے تو آپ اسی کو پڑھنے ہیں تین مرتبہ آپ درود پاک پڑھنے ہیں درود پاک پڑھنے ہیں کے بعد میں پھر آپ کو پڑھنا ہے سورہ فاتحہ میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اگیاک نعبذ و اگیاک نستعین اہدین اسقراق المستقیم اسقراق الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم فلغالین آمین سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اگر آپ کو چاروں قلیاد ہیں اگر یہ چاروں قل آپ کو یاد ہیں تو آپ یہ چاروں قل پڑھیں اور اگر آپ کو یہ چاروں قل یاد نہیں ہیں تو آپ قل ہو اللہ کو تین مرتبہ پڑھیں میں پڑھتا ہوں ایک مرتبہ آپ سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ آحد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً آحد اگر آپ کو چاروں قل یاد نہیں ہیں تو آپ تین مرتبہ قل ہو اللہ کو ہی پڑھ لیں اور اگر آپ کو چاروں قل یاد ہیں تو آپ چاروں قل پڑھ لیں اب اگر کچھ لوگ یہ سوچیں گے کہ حضرت ہمیں چاروں ہی قل پڑھ کے بتا دیتے تو لو میں جو باقی تین قل بچے ہیں ان کو بھی پڑھ کر کے آپ کو سنا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا اوتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا اوتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین آپ جو ہے قل قل تین مرتبہ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چاروں کل بھی میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنا دیئے اور اگر چاروں کل آپ کے یاد نہ ہو تو میں نے پہلے آپ کو بتائے کہ آپ کھالی تین مرتبہ قل واللہ پڑھ لیں ابھی جہاں ان کو پڑھنے کے بعد چاروں کل پڑھنے کے بعد یا قل واللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ تین مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و بارہ وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آفر میں آپ تین مرتبہ درود پاک پڑھنے ویڈیو تو تھوڑا لمبی رہے گی لیکن میں کھالی آپ کو زبان سے نہیں بتا رہا ہوں کہ یہ کر لو یہ کر لو نہیں بلکہ میں آپ کو کر کے بتا رہا ہوں پھر آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں اب ہم کو عصالے ثواب کرنا ہے آپ اس کو گھر سے سنیں چاہیں تو اپنی کوفی میں لکھ لینا یا یاد کر لینا حالکہ طریقے تو بہت ہیں یہ میں سمپل طریقہ ایک عوام کے حساف سے آپ لوگوں کے حساف سے بتا رہا ہوں عصالے ثواب کرنے کا طریقہ یا فاتحہ کا طریقہ بلکل آسان طریقہ پروردگارِ عالم جو میں نے تیرے مقدس کلام کی چند آیتوں کی صورتوں کی تلاوت کی ہے اب اگر اس سے پہلے بھی کچھ پڑھا ہوا ہے قرآن شریف پڑھا ہوا ہے یا کلمہ شریف پڑھا ہوا ہے یا دروش شریف یا گھر میں بہت ساری عورتیں کچھ نہ کچھ پڑھ لیتی ہیں سورہِ ملک سورہِ رحمان سورہِ حسین بخشنی ہیں ہاں تو اب آپ کو کہنا ہے پروردگارِ عالم جو میں نے اس وقت میں تیرے مقدس کلام کی چند آیتوں کی صورتوں کی تلاوت کی ہے اور جو اس سے پہلے مقدس کلام کو یا سورہِ یاسین کو یا سورہِ رحمان کو یا سورہِ ملک کو بہرحال آپ اپنی حساب سے اس کو بولتے جائیے گا یہ جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے اس پڑھنے میں جو گلتیاں ہوئی ہوں ان کو معاف فرما کر کے اس پڑھے ہوئے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے پروردگار جو تُو نے اس کا ثواب ہمیں عطا کیا ہے ہم سب سے پہلے یہ ثواب تحفتاً آقے کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما لے آپ کے بعد تمام انبیاء و مرسلین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما لے ان کے بعد سرکار کے صحابہ صحابیات ازواجِ متحرات اہلِ بیتِ اطحار کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما لے ان کے بعد حضور غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہو کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما لے حضور غوثِ پاک کے صدقے سے مولا تمام بزرگانِ دین کی بارگاہوں میں یہ ثواب ہم پیش کرتے ہیں قبول فرما لے پروردگار اس کا ثواب جتنے ہمارے مسلمین مسلمات اہل و عیال خاندان والے رشتے دار جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں ہم سب کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما لے پروردگار اس مقدس کلام کے ثواب کی برکت سے فاتحہ کے ثواب کی برکت سے ہمارے مرہومین کو جنت المعلہ میں آلہ سالہ مقامتا فرما یا ہمارے عزیز و قارب ہمارے رشتے داروں کو جنت المعلہ میں آلہ سالہ مقامتا فرما اور آپ کو اگر کسی ایک کا نام خاص کرنا ہے تو نام بھی خاص کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو بولنا ہے کہ کوئی بھائی یا باپ یا کوئی گھر والا انتقال کر چکا ہے کہ ہم اپنے والد یا ہم اپنے دادا عبدالغفور صاحب کی روح کو اس کا سواب پیش کرتے ہیں قبول فرما لے ان کو جنت المعلہ میں علیہ سالہ مقامتا فرما دے ان کے گناہیں سغائر قبائر کو معاف فرما دے ان کے درجات میں بلندی اتا فرما دے پروردگار ہم کو بھی اسلامی زندگی ایمانی موت خاتمہ بالخیر فرما دے جس کسی کے جس کسی ایک کے نام سے آپ کو فاتحہ کرنی ہے تو ان کا نام زبان سے لے لیں خاص کر اور باقی اپنے جتنے بھی حلویار خاندان واد رشتہ دار ہیں آپ سب کو وہ سواب پہنچائیں کسی کے سواب میں بھی کمی نہیں آئے گی دوسری بات آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس پہ فلا بزرگ کے نام کی فاتحہ ہوں گی اس پہ فلا بزرگ کے نام کی فاتحہ ہوں گی تو وہ فاتحہ آپ کو الگ الگ دینی کی ضرورت نہیں بلکہ ساری فاتحہ ایک ہی ساتھ میں ہو جائے گی تو یہ تھا پورا فاتحہ کا طریقہ اور رسال سواب کا طریقہ اب جب آپ نے رسال سواب کر دیا اور آپ نے دعا دے دی مرہومین کو پھر آپ اپنے لئے بھی دعا کر سکتے ہیں پروردگار میرے ہمارے گھر والوں کے علم و عمل میں عمر میں برکت دے ہمارے گھر میں خیر و برکت کا نزول عطا فرما یہ دعا پوری کرنے کے بعد میں پھر آخر میں آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور درود پاک پڑھ کے پھر آپ یا تو بیسے ہی اپنے چہرے پر ہاتھ پھر لیں یا اتنا کہلیں یا درود پاک پڑھ کے خالیتنا کہلیں یا درود پاک پڑھ کے یہ بات اگر آپ کے یاد نہیں تو بیسے ہی اپنے چہرے پر ہاتھ پھر لیں درود تو یہ ہو گیا فاتحہ کا طریقہ اور عیسال سواب کا مکمل طریقہ اب اگر اس میں بھی کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو یا کسی کو کوئی دکت آ رہی ہو تو وہ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچ سکتا ہے میں نے اپنے حساب سے بڑے آسان طریقے سے آپ کو بتایا ہے اب یہ یاد کرنا آپ کی ذمہ داری ہے مرہومین کو عیسال سواب کے لیے آپ کسی کو نہ بلائیں بلکہ خود عیسال سواب کریں اس لیے کہ جب بیٹا باپ کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے عیسال سواب کرتا ہے یا کوئی بھی اپنے گھر والوں کو عیسال سواب پہنچاتا ہے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں تو اس کے عیسال سواب کرنے میں جذبہ اور ہوتا ہے وہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ وہ بڑے انوکھی انداز میں بڑی محبتوں کے ساتھ عیسال سواب کرتا ہے کہ اس کام کو گہر نہیں کر سکتا گہر عیسال سواب کرے گا لیکن ایک بیٹا اپنے جذبات کے ساتھ ایک گھر والا اپنے گھر والوں کے ساتھ جذبات سے پیش آئے گا اور جذبات کے ساتھ عیسال سواب کرے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ